اسلام علیکم سری نگر سے شائع ہونے والے مقامی اکبارات سے لیگی مقامی اور بین الاقوامی خبروں پر مشتمل پروگرام آج کی سرکھیوں میں آپ کا خوش آمدید میں منظور دار آپ کی خدمت میں حاضر آج جمعہ رات ہے تین اگس دو ہزار تئیس اور محروم الحرام کی پندرہ تاریخ چودہ سو پینٹالیس ہجری آگاز میں نظر ڈالتے ہیں روز نمک کے شمیر ازمہ کی اہم سرکھیوں پر آئیٹی جمعہ میں عالمی میار کی فیکلٹی نوجوانوں کے لیے مواقع منتظر خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک نیا سفر شروع لیفننگ گورنر منوچ سنہا سرہدی ٹوزم کے لیے آئندہ دو برسوں کا ابتدائی منصوبہ تیار بنگس کے لیے تین سو کروڑ اور کیرن میں پارکوں ہٹو اور کافی شاپس کے لیے ڈیٹھ کروڑ مقتص لیتھیم اور پانچ دیگر جوہری میدنیات کی کانکنی پریوٹ سیکٹر کو اجازت دینے کا بل منظور جمعہ کشمیر کا انحظام گیر متنازیہ اس پر کسی کا کوئی اتراز نہیں ایڈوکیٹ کپل سنبل دفعہ تین سو ستر پر سمات شروع آئین سازی اسمبلی کی گیر موجودگی میں تین سو ستر کی منصوبی کی سبارش کون کرے سپریم کورٹ کشمیری مہاجر ملازمین کے لیے تین برسوں میں آٹھ سو اسی فلائر تعمیر حکومت زخمی حالت میں پایا گیا سی اکبار سے ایک اور سرکی ہے بڑھگام میں نئے ہسپتال کی تعمیر کب شروع ہوگی کسی کو معلوم نہیں موجود ہسپتال میں نیم طبی عملے کی پچاس فیصد اصام یا خالی سیٹی سکین اور ایم آرائی کی سولیات بھی ندارت بارم اللہ میں دو ہائیبریڈ ملیٹنٹ گریپتار جوری میں معاونین پر سیفٹی ایکٹ زلے میں پانچ واقعیس مزنمہ اپتاب کی عشہ سرکی ہے جدہ ترازی کے گہوارے کے طور پر یونسٹی کی ترقی کی ریڈ کی ہڈی بننے کی زورت لیپنن گورنر منوج سنہا قوموں کو بلندیوں تک پہنچانے میں انجینئروں کا قلیدی رول مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ نوجوان انجینئروں کی ذہنت اور عظم ہماری قوم کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا چیپ جیسوس کی سربرائے والی پانچ رکنی آئینی بنچ کے سامنے دفعہ 377 کی تنصیق کے خلاب دائر عرضیوں کی سمات روزانہ کی بنیادوں پر شروع سپریم کوچ میں تاریخی حالات اور آئینی لوازمات پر دلائل پارلیمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ قرارداد پاس نہیں کر سکتی نہ کہ وہ آئین ساز اسمبلی ہے آپ جمہ کشمیر کی لوگوں کو چھوڑ کر فیصلہ نہیں کر سکتے جمہ کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ ان حسام ناقابل اعتراض تھا اور ہمیشہ رہے گا جب بھارت جمہوریہ بنا تو آٹیکل 373 موجود تھا سینئر قانون دان رجوری میں ملیٹنٹ معاونین کے خلاب پی ایسے کے تاج مقدمہ درج امنہ تیاترہ 984 یاتریوں پر مشتمل ایک اور جتھا جمہو سے روانہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی قیادت میں اپوسر رہنما صدر ہند سے ملا کی مانی پور رہیانہ جیسے واقعات کے ملاحسین کے خلاب کاروائی کا مطالبہ میمورنڈم بھی پیش کیا براملہ میں پولیس فوج اور فورسز کی مشترکہ چکنگ دو مقامی ہائیبریڈ میلیٹنٹ گریپتار پیسٹول میکزین گولیاں اور ایک دستی بم برامد پولیس پونچ میں فوج نے نامعلوم شخص کو زکمی حالت میں پولیس کے حوالے کیا آج کی سرکیوں میں بس اتنا ہی دیجئے اپنے میزبان منظور ڈار اور آن لائن ایڈٹر محسین میر کو اجازت اللہ آپ سب کا ہم یو ناصر اچھا مستقبل بنانا سب کا سپنا ہوتا ہے شپ کے ساتھ کرنے کی اوپرچونیٹی مل رہی ہے ریجسٹریشن کرنے کی لاز ڈیٹ 31 اگز 2023 ہے آج ہی اپلائی کرنے کے لیے www.dbucoe.com پر ریجسٹریشن کریں دیش بھگت یونیورسٹی سینٹر آف ایکسیلنس لاوے پورا شری نگر کونٹیکٹ اس آن 94192 34559 اور 96826 66329 موسیقی